جوری وستی آفسر گودہ میں ڈگرییاں ناملنے پر طالبہ کا کیمپس پل پر دھرنا سولہ گھنٹے تک کنال روڈ پر ٹرافک کربانی شدید متاثر رہی حکومتی رہنماؤں اور انتظامیہ کے مظاہرین سے مظاہرات مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر دھرنا ختم پولیس نے رکاوٹیں ہٹا کر کنال روڈ ٹرافک کے لیے کھول دی دگرییاں ناملنے کا معاملہ سبائی وزیر میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ طالبہ کے مطالبات جائز ہیں جلد حل کیے جائیں گے وزیر ہائر ایڈوکیشن کہتے ہیں یونیورسٹری کو ٹرانسپیٹ جاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے دگری جاری کرنے کے لیے چھے ہفتوں کا وقت مانگا گیا ہے موسیقی 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 غیر قانونی طور پر سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کو کیوں کھولا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا نوٹس پولیس کو یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی ہدایت پولیس نے ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو حراست میں لے لیا سبائی وزیر کا دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم موسیقی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدارکار سروسیز اسپتال کا اچانک دورہ وزیر اعلیٰ نے اسپتال کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنیں عدویات اور مطلوبہ سہولیات کی آدم فراہمی پر وزیر اعلیٰ ایم ایس پر برہم بولے مریضوں کی صدمت میں غافلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار بجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگی دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیپ گوشت پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے کلو مہنگا کرنے کی سفارش دال چنہ سات روپے اور دال مون پانچ روپے کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشکیاء کی قیمتوں کے تعایون سے متعلق اجلاس زلیہ انتظامی آن ڈیپٹی کمیشنر کی منظوری سے جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایسے قیمتیں بڑھیں گی تو یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گی اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پر تو توجہ دے نہیں رہی اور پرائیسز جو ہیں وہ بے تہاشا بڑھائے جا رہی ہیں اب دہی ہے جس میں ہر گھر کی ضرورت ہے بچے جو ہیں ان کو ضرورت ہے بڑھوں کو ضرورت ہے ریٹ فکس کر دیں اگر پانچ روپے بڑھانے کے بعد بھی تو کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس میں کوالٹی جو ہے اس کو ضرور چیک کریں دودھ اور دہی اور گوز یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں روز مراکی بہت مہنگی ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے جو بینز کے لیے بہت مشکل ہے جنگوں کی فکس پی ہے تو سڈن سے جو اتنی پرائیسز آپ ہو رہی ہیں تو ان لوگوں کو اپنے گھار مینیج کرنا جب بہت مشکل ہو جائیں گے تجابوزات مافیا کی شامت آگئی زلائی انتظامیاں گرانڈ آپریشن کے لیے ان ایکسن تجابوزات کے خلاف بارہ روزہ آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بخش شالہ مارزون ٹرین بلوک آن مون مارکیٹ میں آپریشن کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اور چیف آفیسر میٹو پلٹن آپریشن کی نگرانی کریں گے پلان کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر دی پنجاب حکومت کا یوٹن میٹرو منصوبوں پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا رما ماری سال میں میٹرو پر سبسیڈی برقرار رکھنے کا فیصلہ رما برس سبسیڈی جاری رہے گی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے فارمولے پر چلائیں گے سبائی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ شہدرہ کے تھانے کے سامنے کھڑی موٹسائیکل چوری متاثرہ شخص نے تھانے سے موٹسائیکل چوری کی سیسی ٹی وی فٹنگ مانگی تو کیمرے خراب نکلے پولیس نے موٹسائیکل چوری کا مقدمہ درج کر دیا گلشن اقبال پولیس نے کارروائی کر کے جواری گرفتار کر دیا عمر بلوک میں ملزم میر سجاد گراؤنڈ میں جوا کروا رہا تھا پولیس نے ملزم سے لیپ ٹاپ موبائل دیگر سامان برامت کر کے مقدمہ درج کر دیا لیبرٹی میں گاڑی میں سوار تین نوجوانوں کی دس ہزار کے سگرٹ لے کر فرار ہونے کی کوشش جلد بازی میں گاڑی بے کابو ہو کر دوسری کار سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد زخمی لیبرٹی پولیس نے ایک نوجوان گرفتار کر لیا دو فرار گاڑی قبضے میں لے لی گئی تین روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کی تیاریاں جاری نمائش ایکسپو سینٹر میں ستائیس ستمبر سے شروع ہوگی پاکستان پولٹری اسوسییشن کے احدیداروں کی پی سی ہاٹیل میں پریس گریفنگ انتظامات کے حوالے سے آغاق کیا ایشیا کب سے پہلے پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ہمیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے یہی کھلاری دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ میں شریک ہوں گے سابق کپتان کامیک ریکر شاہد آفیدی کی لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے بختگو لاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیئے دوبائے میں پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں چار بہنوں کی شاندار کام جابی چاروں بہنوں نے دو سونے چار چاندی اور دو تامے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن واپسی پر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا اور یونیکون آرٹ گیلری گلبرگ میں مصوری اور خطاتی کی نمائش آرٹسٹوں نے مختلف موضوعات کو اپنے فن پاروں کی زینت بنایا فن سے محبت کرنے والوں کی خوب پذیر آئی